تے میرے میٹھے اڈے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین یقیناً ماباب کا درجہ بہت بڑھا ہے ان کی دعائیں اولاد کے حق میں مقبول ہوتی ہیں بس انہیں خوش رکھئے خوب خدمت کر کے ان کی دعائیں لیجئے ان کی خوشی ایمان کی سلامتی اور ان کی ناراضی ایمان کی بربادی کا باعث ہو سکتی ہے ماباب کا فما بردار صدا پھلا پھولا اور شادو آباد رہتا ہے دنیا میں جہاں کئی رہے اپنے ماباب کی دعاؤں کا فیض اٹھاتا ہے مشغول جو رہتا ہے ماباب کی خدمت میں اللہ کی رحمت سے جاتا ہے وہ جنت میں ماباب کو عیزہ جو دیتا ہے شرارت سے جاتا ہے وہ دوزخ میں اعمال کی شامت سے ایک شخص کی ماں سخت بیمار موت کے بیچاری ایک بیٹے نے اور اس بیچاری کو اکیلا چھوڑ دیا اور وہ غریب اسی حالت تنہائی میں انتقال کر گئی وقت گزرتا گیا تیس سال بعد والدہ کے انتقال کے تیس سال بعد اس نالائق بیٹے کو اس کی طبیعت خراب ہوئی اور نہایت وہ کمزور ہو گیا اپنے ہاتھوں کا کیا یوں سامنے آیا کہ رو رو کر کہتا سنا گیا کہ میرے تین بیٹے ہیں مگر میری بالکل پرواہ نہیں کرتے میں کئی روز سے بھی بار پڑھا ہوں مگر ایک بار بھی ملنے نہیں آئے آخر کار وہ اپنی ماں کی طرح رات کو اکیلا مر گیا صبح محلے والوں نے دیکھا علاقے والوں نے دیکھا کہ اکیلی لاش پر چونٹیاں اکھٹی ہو چکی تھی اور اس کو کاٹ رہی تھی دل دکھانا چھوڑ دیں ماں باب کا ورنہ اس میں خسارہ آپ کا تو واقعی وہ شخص بڑا خوش نصیب ہے جو ماں باب کو خوش رکھتا ہے اور جو بدنصیب ماں باب کو ناراض کرتا ہے اس کے لئے بربادی ہی بربادی ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ماں باب کو ستانے والا دنیا ہی میں سزا بھی پاتا ہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ پاک چاہے تو سب گراہوں کی سزا قیامت کے لئے اٹھا رکھتا ہے مگر ماں باب کی نافرمانی کی سزا جیتے جی پہنچاتا ہے تو یہ عاشقین رسول میرا آپ کو ایک ہمدردانہ مشورہ ہے اگر آپ کے ماں باب یا ان میں سے کوئی ایک ناراض ہے تو فوراں سے پیشتر جتنا جند ہو سکے ہاتھ جوڑ کر پاہوں پکڑ کر اور رو رو کر معافی تلافی کر لیجئے انہیں راضی کر لیجئے ان کی ناراضی دور کر لیجئے اور جو ان کے جائز مطالبات ہیں جو آپ کر سکتے ہیں جو آپ کے اختیار میں ہیں وہ پورے کر دیجئے وہ پورے کر دیجئے کہ اسی میں آپ کی دونوں جہانوں کی بھلائیاں ہیں اور وہ شخص کس قدر بدنصیبے جس کے ماں باب ناراضی کی حالت میں فوت ہو گئے ہوں اس کو چاہیے یعنی جس کے والدیں ناراضی کی حالت میں فوت ہو گئے اب تو ظاہر ان کو راضی کس طرح کرے تو اسے چاہیے کہ اب ان کے لیے کسرت کے ساتھ دعائے مغفرت کرے یعنی بار بار دعائے مغفرت کرتا رہے کسرت کے ساتھ دعائے مغفرت کرتا رہے کہ مرنے والے کے لیے سب سے بڑا توفہ مغفرت کی دعا کرنا ہے اور ان کی طرف سے خوب خوب اصالِ ثواب کرے یعنی اس طرح دعائے مغفرت کہ یا اللہ عز و جل میرے والدین کو بخش دے یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما تو یہ دیکھیں دو جملے ہیں یا اللہ میرے والدین کی مغفرت فرما یا اللہ میرے والدین کو بخش دے تو یہ دعا مانگتا رہے اور خوب خوب جو ہے وہ انہیں عیسالِ ثواب کرتا رہے جسے صلی اللہ علیہ محمد یہ دروشی پڑھا یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا نماز پڑھی یا اللہ اس کا ثواب میرے والدین کو پہنچا کوئی بھی نیک عمل کیا تو اس کے بعد کہہ دے دعا کر دے یا اللہ اس کا ثواب میرے مرہوم والدین کو پہنچا خیر عیسالِ ثواب جو ہے وہ مردوں کو بھی ہو سکتا ہے اور زندوں کو بھی ہو سکتا ہے تو اولاد کی طرف سے مسلسل نیکیوں کے تحائف یہ تحفے جب پہنچیں گے تو امید ہے کہ والدین مرہومین یہ بھی راضی ہو جائیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کسی کے ماں باپ دونوں یا ایک کا انتقال ہو گیا اور یہ ان کی نافرمانی کرتا تھا اب ان کے لئے ہمیشہ استغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ عز و جل اس کو نیکو